ہر چیز ہمارے شہر میں مل رہی ہے نئے نئے چیزیں ہمارے شہر میں جو دلہنوں کے لیے روز مرہ فنکشن میں جانے کے لیے کم نفعے میں زیادہ بزنس کرنا آپ کا مارجن کم رکھنا بزنس کا ویلوم بڑھا کرنا اس سے اللہ تعالی آپ کو بہت برکت دیتا ہے فنسی ایٹم یہی ہے کہ یہاں پر بینگلز وغیرہ ہے وہ گوٹ وغیرہ شاجہوں میں استعمال ہو جو جو چیزیں خواتین کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں فنسی یہاں پر موجود ہے ابھی ہم آفیا فنسی جنرل سٹور جو لیڈیز جنرل سٹور ہے یہاں کی افتیتہ میں آئیں موسیقی 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 جاتا ہوں اور ساتھی ساتھ یہ چیز کہتا چلوں یہاں پہ آنے کے بعد بڑی خوشی اور مسارت تھی اس بات پہ محسوس ہوئی کہ شہر بیدر میں کوویٹ کے بعد سے کاروبار پورے بھارت میں اور شہر بیدر میں بہت کمزور چل رہے تھے ایک سال جڑ سال میں نوجوانوں میں روزگار کو لے کر جو جستجو پیدا ہوئی شہر کے نوجوانوں میں خابل مبارک بہتنا شہر کے نوجوان کیونکہ حلال روزی تلاش کرنا بھی عبادت ہے حلال روزی کے چالو کر کے لوگوں کو کام پہ رکھ رکھ کر روزگار دینا بھی جو ہے نا اللہ اس کی عبادت میں شامل کرتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ شہر بیدر میں جیتنے بھی نوجوان روزگار کے لیے خوشش کریں اللہ ان کو روزگار میں برکت دے اور کامیابی عطا کرے خاص کر ہم جو افتادہ میں یہاں پر موجود ہیں آفیا جنرلسٹر میں یہاں پر فنسی ایٹم یہی ہے کہ یہاں پر بینگلز وغیرہ ہے وہ گوٹ وغیرہ شاجہوں میں استعمال ہو جو جو چیزیں خواتین کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں فنسی ایٹم یہاں پر موجود ہیں اچھی شروعات کی ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں شہر کے جو شادی بیعہ کے معاملے میں خریدی کو حضراباد وغیرہ جاتے ہیں ہمارا شہر میں تمام چیزیں وہ آولیبل ہیں جو ہم ہمارا شہر شڑ کر حضراباد خریدی پر جاتے ہیں ہر چیز ہمارے شہر میں مل رہی ہے نئے نئے چیزیں ہمارے شہر میں جو دلہنوں کے لیے روز مرہ فنکشن میں جانے کے لیے اور روز مرہ استعمال کے لیے جو خاتین کو وہ بولتے ہیں نا سولہ سنگار بلکر اور جہاں تک میں اپنے بڑوں سے سنا ہوں کہ سنگار عورت کے لیے اچھے سے اچھا کر لے اپنے گھر والوں کے لیے تو اچھے سے اچھا سنگار اپنے گھر والوں کے لیے بتانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اتنا کہتے ہوئے میں اونر کو مبارک بات دیتا ہوں اور پھر ایک مردبہ شہر کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر وہ چھوٹا کام کو چھوٹا سمجھ کر آپ جو چھوڑ دے رہے ہیں چھوٹے کام کو بڑا سمجھ کر سٹارٹ کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی جو نا وہی کام کو بڑا بناتا ہے اتنا کہتے ہوئے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص کر میرے کانسٹنسی میں یہ دکان اوپننگ ہوئے یہاں پر شہر کی موجود شخصیت علی جناب اللہ عبدالمنان سید صاحب یہاں پر آئے ہیں میں اس دکان کے افتتہ کے موقع پر میرے وارڈ پر آنے کا بھی جو ہے نا منان بے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جائن جائے کرنا ٹکا اسلام علیکم آہ ماشاءاللہ آج ایک نئی آفیا فینسی سٹورز کا اناؤگیشن ہوا اناؤگیشن عمل میں آیا اس اناؤگیشن کے پروگرام میں ہمارے بیدر کے معروف نوجوان لیڈر منہ بھائی آہ جو اس کانسٹنسی کے کانسٹر بھی ہیں یہاں پر موجود ہے ان کے ہاتھوں سے اناؤگیشن ہوا میں اس کے مالک محسن صاحب کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آہ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ منہ بھائی نے کہا کچھ دنوں سے بیدر میں ٹرینڈ چل ٹرینڈ چل رہا ہے نوجوانوں میں آہ روزگار کو لے کر کے آہ روزگار کے طرف جو ہمارے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں حلال کمانے کے طرف لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے ایک پشائن بات ہے اس کے لیے میں ایک آہ اپنی بات میں ایک مشورہ آپ کو اس کے مالک کو دوں گا آہ بزنس کے لیے جو پالسی ہونا چاہیے ہیں آنسٹری بسٹ پالسی اپنے کاروبار میں آپ امانداری کیجئے آہ اور ایک دوسری پالسی یہ ہے کہ آپ کم نفع میں زیادہ بزنس کرنا آپ کا آہ مارجن کم رکھنا بزنس کا ویلوم بڑھا کرنا اس سے اللہ تعالی آپ کو بہت برکت دیتا ہے اگرچہ ہمارے لوگ یہ جو ہمارے بڑے لوگ بلدگانے دن کرتے تھے ان کا جو طریقہ تھا یہ بزنس کا وہ امانداری سے کام کرتے تھے اگرچہ اپنے مال میں کچھ نقص ہوتا تو گاہک کو بتاتے تھے بھئی بھئی میرے امال میں نقص ہیں چھپا کے دھوکہ نہیں دیتے اور کم نفع میں زیادہ بزنس کرتے تھے جب بزنس کا ویلوم بڑھ جاتا تو اللہ تعالی اس میں برکت دیتا ہے آپ اس طریقے کو اپنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بہت برکت دیں گا یہ ایک معنوں میں حلال کا مانا حلال روزی کی تلاش کرنا یہ بھی کی بازت ہے جیسا کہ منا بھی بتا ہے ہمارے نوجوان اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس کاروبار میں کامیاب کرے اور دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہمارے منا بھائی اور ہمارے منان سیٹ دونوں کا شکرہ آدھا کرتا ہوں میں آپ خیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور بیدر کے عوام کا شکرہ آدھا کرتا ہوں میں کہ ہمارے چوبارہ اور درجی کارنل پہ اپنی دکان کھولی ہے اور اپنے پاس الحمدللہ پیسے ایڈم پورا ہویا ویلیبل ہے اور خاص کا پورا شادے کے رسموں کے اپنے پاس پورا سامن ملیں گا انشاءاللہ اور پورا گوٹ آنٹ پرسو سوپ آویلیبل ہے بیدر ہم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آکے ہیں موسیقا موسیقا